موسیقی السلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب آئی ہوپ سب اچھی ہوں گا ماشاءاللہ سے سب کا نمزان بہت اچھا گزر رہا ہوگا آج ہوں کہ سائس وی رات ہے اور آج جو ہے مزہ سٹے بھی ہے تو دونوں ٹاپک پر تھوڑا سپوت ہم نے جو ہے وہ کیا تھا تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ابھی میں کچن میں ہوں اور آج ہم کچن میں بنا رہے ہیں آلو چکن اور اس کی فرمائش حمدہ نے کی تھی اور فرمائش کر کے خود دفتاری پہ چلے گئے تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے پٹن کو دبانا مد بولیے گا اس سے میری ہار آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا تو آج ویسے تو ہمارے کچن میں تھا آلو چکن بن رہا تھا لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو نیسٹ ویڈیو میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی چکن منچورین اور چائنگ سرائیس کی ریسپی سو وہ میں اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں آپ نے کیوں اس میں جو ہے وہ چکن لے لیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں ون ٹی بل سپون نمک ایڈ کریں گے اشار دی ٹی بل سپون ہم اس میں شویر ایڈ کریں گے اور جو ٹی بل سپون اس کے اندر ہے وہ ہی یوز کر رہی ہوں اور اس میں ہم نے ون ٹی سپون جو ہے وہ کالی میٹ پوڈر ایڈ کریں گے ٹو ٹی بل سپون بھار کے جو کھانے والا چمل جاتا ہے آپ کو دو ٹی بل سپون آپ نے کانسلور ایڈ کرنا ہے اور دو ہی ٹی بل سپون ہم اس میں میڈ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے آپ کے باس اگر ایک بریسٹ پیس ہے تو اس کے مطابق جو ہے یہ چیزے ہیں اور ایک سے میں ہم ایک جو ہے وہ شامل کر دیں گے اچھا جی ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد اس کے بھی ہم تین ٹی بل سپون بھر کے جو ہے وہ آئل کے شامل کریں گے میں اندارے سے ڈال رہی ہوں اگر آپ کا چکن زیادہ ہے تو آپ نے کونٹیوز ہساپ سے رکھنی ہے ٹھیک ہے ابھی میں پاس ون یعنی کہہ لے کہ میں نے بریسٹ پیسٹ لیا تھا اور اس کو میں نے اس حساب سے کونٹیوز میں شامل کیا اب اس کو ہم اچھے سے جو ہے وہ مکس کر کے ایک دو گھنٹے کے لیے یا کہ لوگ آپ نے دو تین گھنٹے کو اچھے سے مرینیٹ کر کے آپ رکھیں گے تو آپ کا چکن بہت اچھا جو ساکت بنے گا اچھا جی ہمارے دو تین گھنٹے 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 چکے تھے میں نے مارننگ میں لگایا تھا اور چار بہنے میں نے کھانا مرانا شروع کر دیا تھا اور چکن کو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے اچھا جی چکن کو میں نے فرائی کر کے سائد پہ کر لیا ہے اب جو ہم سب سے پہلے اپنے رائس ریڈی کر لیں گے تو میں نے اس کے لیے کرائی لیس میں تھوڑا سا آئل شامل کر دیا ہے اس میں نے ایک جواب کی ہوئی گاجر اٹ کی جس کو میں نے ایک اوبائل دلا لیا تھا تاکہ گاجر تھوڑی سی نرم ہو جائے بلکل صحت نہیں رہے کیونکہ جو چائنیز گاجر ہوتی ہے چھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے تو اس کو میں نے تھوڑ ساکھ کہہ لو کہ آپ نے ایک اوبائل دلا لیا تھا ٹھیک ہے اور اب اس میں میں جواب کی ہوئی شملا میچ اٹ کر رہی ہوں ہم نے اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے آپ نے اس کو تیز آنٹ پہ فرائی کرنا ہے اور ہم نے اس کو ون ٹو میٹس کے لئے فرائی کریں گے کیونکہ ہم نے جب چوابوں میں ڈالیں گے تو یہ دیاری ٹھوٹسے سوف ہو جائیں گی تو اب اس میں ہم نے جو ہے چواب کی ہوئی گاجر ہے وہ سوری بند کو بھی ایٹ کی ہے اور ساتھ ہی ہم نے مینو بائل پیا ہوا چکر میں پسپ پڑھا ہوا تھا اور میں نے وہ اس کے اندر ایٹ کر دیا اور ساری چیزے کو آپ نے اچھے سے جو ہے وہ اس کو مکس کر لیں گے اور آپ نے اس کو تیز آنچ پہ جو ہے وہ اس کو فرائی کرنا ہے دیمی آنچ پہ آپ نے اس کو فرائی نہیں کرنا ورنہ ویٹیبلز آپ کے نرم ہو جائیں گی تو ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں بھڑ کے جو ہے وہ نمک کر دیا ون ٹیسپون میں نے اس میں کالی میٹچے ایٹ کی ہے اور ون ٹیبل سپون ہم سیر کا ایٹ کر دیں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں سویا ساس اور چلی ساس اور سویا ساس ہم نے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم نے اسے ایک یا دو مینٹ کے لیے اچھے سے فرائی کرنا اس کے بعد ہم نے آنچ بند کر دی لیے اچھا جی ہماری وائی ٹی بل دو اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں اب ہم اس کو جو ہے وہاں اپنے بردر میں شیٹ کر لیں گے آپ جو ہے ہم اپنے رائی سٹری کرنے لگے ہیں تو اچھا جو ہم نے چکنوبائل کیا تھا اس کے اگر جہنی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس میں جہنی ایڈ کریں گے میں پس چکن چون کے پہلے ایڈ ہوا پڑھا تھا تو میں اس میں چکن کیوب کا یوز کروں گی ٹھیک ہے میں تھوڑا سا آئل ایڈ کیا اور اس میں میں چکن کیوب چار دوں گی اگر آپ اسی وقت چکنوبائل کر رہے ہیں تو اس کی جہنی آپ نے ویسٹ نہیں کرنی وہ آپ نے پانی کی جگہ جو ہے وہ جہنی ڈالنی ہے چکن کیوب کی جگہ آپ نے جہنی ڈالنی ہے چکن کیوب سب آپ نے نہیں ڈالنی ہے اگر آپ کے پاس جہنی نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ سنپر پانی کے اندر چکن کیوبز ایڈ کر دیں گے تو ہمارا پانیوبائل آ چکا تھا اور ہم نے اس میں رائی سیڈ کر دی ہے جتنا آپ کے رائیس ہیں اس کے ساتھ ہیں آپ میں اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے اور اگر آپ کے پاس میں آپ کو فی بتا رہی ہے یہ ایڈنا آدمی حضور کر سلسلے ہیں چکے ہیں کہ پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے تو بابلز برن رہے ہیں اور آپ نے جو ویٹی بلز ریڈی کی تھی آپ نے سمپلی جو ہے وہ اس کو پر اس طریقے سے پھیلا دینی ہے اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ویٹی بلز کو پر پھیلا دینے اور لاس پر ہم نے اس میں تھوڑا سا سویا ساس اور تھوڑا سا سلکھا یعنی ون ٹیبل سپون سویا ساس اور ون ٹیبل سپون ہم نے چلی ساس جو ہے اس کو پر ڈال کے ہم نے اس کو دم پر دینے دینا سمپل آپ نے اس کو زیادہ چمچنے ہی لانا اور ہم نے اس کو دھم پر دے دینا ہمارے یہ جو ہے جو ہے وہ ریڈی ہو چکے تھے اب جو ہے اب ہم اس میں چکر مینچولین ریڈی کریں گے تو سب سے پہلے میں نے کرائی میں جو ہے وہ آئی لے لیا ادھرک لسن پیسٹ میں نے جو ہے وہ ریڈی کر کے رکھ لیا تھا ون ٹیبل سپون آپ نے ادھرک پیسٹ لینا اور اب اسے ہم جو ہے وہ لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے جب اس کا کلر سا چینج ہو جائے آپ کا جو ہے ادھرک لسن پیسٹ ہو ہے وہ اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے تو ہم نے اس میں پانی کر دینا اور آپ نے بہت اچھی ریسپی ہے یعنی بہت سیمپل اور جٹ پٹ بننے والی ریسپی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور آپ کے جب گیس آنے والے ہوں آپ نے چکن فرائی کر کے رکھ لینا ٹھیک ہے آپ نے جس یہ دس پندرہ میٹ کے اندر جو ہے وہ یہ کوک ہو جاتا ہے تو جب آپ سمجھے آپ کے گیسٹ آنے والے ہیں تو آپ نے دس پندرہ میٹ رہا ہے اور آپ نے جلدی جلدی سے اس طریقے سے بنا لینا اور یہ بہت جلدی بنتی ہے اور اس کو یہ ہے کہ اس کو فریش بنائیں اور فریش کھائیں تو اچھا لگ دیا اگر یہ اور سبھی یعنی دوبارہ گرم کریں تو وہ ٹیسٹ نہیں رہتا مجھے کا اچھا جی باتری ہے جب تک ہمارا پانی کو بائل آ رہا ہے میں نے اس میں half cup پانی لے کے ہم نے three table spoon بھر کے میں نے جو ہے وہ کانس وڈ ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لینے ٹھیک ہے three table spoon ہم نے کانس وڈ ایڈ کیا پانی کے اندر اس کو میں نے اچھے سے مکس کر کے رکھ لینا ہے جی اب ہمارا جو ہے وہ پانی کو بائل آ چکا ہے اچھے سے، تو اب ہم اس کے اندر سپائسیز ایڈ کریں گے اپنے نمک ہم کام رکھیں گے کیونکہ ہم نے چکن کو مرینیٹ کرتے وقت بھی نمک ڈالا تھا کالی میوٹ بھی ڈالی تھی سو ہمیں اسی سافتے چیزیں شامل کریں گے ون ٹیبل سپن میں نے کوٹی میوٹ شامل کی اور فور ٹیبل سپن بھر کے میں نے جو ہے وہ شوگر ایڈ کیا اور ون ٹیس فون میں نے جو ہے وہ کالی میوٹ ایڈ کی اور ساتھ ہی ہم اس میں کیچپ ایڈ کر دیں گے پہلے میں نے اسی کیچپ ڈالی اس کو اچھے سے مکس کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں تھوڑ تھوڑ کر کے ڈالیں گے اس کو اور ساتھ ساتھ مکس کریں گے تاکہ کیچپ کے جو ہے وہ گھٹلیاں نہیں بنیں اور جی ہماری کیچپ ابھی کم ہے اب ہم تھوڑ سی کیچپ اور ایڈ کریں گے اس کے اندر آپ اگر مزید اس کا کالر ریٹ چاہتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا فورٹ کالر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تھوڑی سی میں نے جو ہے وہ چیلی گارلک والی کیچپ بھی ایڈ کیا تو ٹیسٹ تھوڑا سا مزید کا بن جاتا ہے جب آپ نے دیکھیں گے کہ آپ کی کیچپ جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے ہم نے چکن فرائی کیا تھا اب ہم نے اس کے اندر وہ ایڈ کر دیا اور آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کریں گے اب ہم نے جو اپنا بیٹر ریڈی کیا تھا کان فلور والا ہم وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور آپ نے اس کو جب ایڈ کرنا ہے آپ نے چمچ لانا نہیں چھونا ساتھ ساتھ آپ اس کو تو شامل کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ چمچ لاتے جائیں گے اور آپ نے ایک دم سے بلکل بھی نہیں ڈالنا آپ تھوڑا سا ڈالیں گے اس کے بعد دیکھیں گے یہ کتنا ٹھیک ہو ہے اگر آپ زیادہ ٹھیک چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا اور ایڈ کر دیں گے یہ ہمارا ہو چکہ ہے اور اس کو اگر آپ ایک دو منٹ بعد میں پکائیں تو یہ مزید اور ٹھیک ہو جاتا ہے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اگر ہم سمجھیں گے ہمارا بھی علا turس جب آپ نے کانسلور اس کے اندر سامل کرتے جاؤ گے جب آپ نے کانسلور اس کے اندر سامل کرنا ہے تو آپ نے اس کو ہلانا بلکل نہیں چھوڑنا جب اب اس کو ہم مزید ایک دو منٹ کے لیے پکائیں گے تاں کے یہ جو اچھے سے ہم نے کانسلور کا بیٹر ڈالا ہے یہ اچھے سے مکس ہو جائے ہمارا اچھے ہمارا ایک دو منٹ ہم نے اس کو اچھے سے پکا لیا تھا ہم اس میں تھوڑا سا چولی سا سا ایڈ کیا ہم نے تھوڑا سا سویا سا ایڈ کیا اور بلکل معمولی سا اور تھوڑا سا ہم اس میں سیڑ کا ایڈ کر دیں گے اور ان تب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو تھوڑا سا ہلانا اور اس کے بعد اس کو آپ نے بند کر دینا ہے کیونکہ یہ چیزیں آپ نے سٹارٹی میں نہیں ڈالیں اگر آپ یہ ڈالیں گے تو آپ کا ٹیسٹ وہ ہراب ہو جاتا ہے ہمیشہ چلی سوڑا سو ایسا چیزیں لاسٹ پر ڈالتے ہیں تو یہ ڈالنے کے بعد یہ ہمارا ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہماری اس تاری کا ٹائم ہو چکا تھا سالہ کچھ ریڈی تھا سائی فن شاپ پیچ تو اس لئے ہم نے ساتھ تھوڑا سا ہلوہ بھی بنا لیتا کہ ہم ہی ہتم جو ہیں وہ پڑھ لیں تو یہ ہماری چھوڑا سا ٹیبل تستہ ہم سمجھ دیں جو ہم نے اس تاری کا ریڈی کیا تھا اور شروع ٹیبل پر رکھنا میں بھول گئی تھی بیسے بھی ہم وہ لاسٹ پر کھاتے ہیں سو اس لئے وہ سائٹ پر ہوتی ہے سو یہاں پہ جو دعا کر ٹائم تھا اللہ پاک سب کی دعائیں قبول کرے اور آج مدد سے بھی تھا سو ہمارا چھوٹا سا سپرائز امی کے لئے لاکڈون تھا سو اس حساب سے نہیں کوئی زیادہ کر سکے تو ہم نے امی کے ساتھ بچوں والا جو ہے وہ سیلیبریشن کیا بیانیک جو ہے خیلی زیادہ جو رو سے پیتے ہیں خیلی زیادہ سو ہم وسه پیتے ہیں چیچے ہم بیانی لیگو خیلی زیادہ مجھ پیتے ہیں بیانی لیگو چاہتے ہیں بیانی لیگو یہ چھوٹی چھوٹی فشیوں ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی موقع ہوتے ہیں آپ کو ہوتے جاتے ہیں وہریف مومنٹ جو Japo جاہاں ہے بتا ہے گھر اپ سٹارٹو چکی ہے اجیسے دے ہیں خدا کی کلیپ سی بھٹا ہے اور عزائنہ کے ساتھ جو ہے لائلہ کے ساتھ عزائنہ فلائلہ تو کم عزائنہ کی شیطانیت آدھا تھی سو آج کی رات اللہ پاک سب کی عبادت قبول کرے جیسے بھی ہے ٹوٹی پوٹی ہم نفل پڑھتے ہیں جو بھی پڑھتے ہیں اللہ پاک ہمارے قبول کرے اور جتنی بھی ہماری نیک جائز آئشات اللہ پاک ان کو بھی قبول کرے آمین سم آمین اور یہاں پہ عزائنہ مات پیرسٹ پڑھ کے سبب بابا کو بیٹنگ کرنے چلی گئی تھی بابا کو اسے سائٹ پر کر کے بابا کا جائنمس لے لیا تھا یہاں پہ اب ہم دعا کریں گے یہ اللہ پاک ہمارے سارے گناہ معاف کر دے آج کی رات رمضان مبارکی سائیس میرات ہے اللہ پاک سب بےولاد کو اولاد دے دے جتنے بھی بیمار ہیں ان کو صرف تو بھی تنرستی بڑی دن بھی عطا کرے ہماری ساری دعائیں قبول کرے تو آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگے تو لائک کر دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ